ہیلو فرینڈز آج ہم انبوکسنگ کر رہے ہیں جے تری گروس ہاپر یہ بگنر پلین ہے اور یہ پلین کی خاصیت یہ ہے کہ آپ ریڈی ٹو فلائی کر سکتے ہیں اسے اسیمبل کرنا بھی بہت ایسی ہے یہ چودہ سے پندرہ سال کے بچوں کے لیے ہے اور یہ کافی اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انبوکس کیا ہے اسے تو اس میں جوڑنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے دو یا تین پارٹ جوڑنے پڑتے ہیں اور ترنت ریڈی ہو جاتا ہے یہ پلین اور اسے اڑانا بہت ہی آسان ہے اسے ایزی ٹو مو کر سکتے ہیں اس میں بھی کافی کرتپے کر سکتے ہیں ہم پلین کے الگ الگ اڑان بڑھ سکتے ہیں یہ پلین دیکھنے میں چھوٹا دیکھتا ہے پر ہائے نہیں یہ کافی بڑا پلین ہے اور آپ اسے اپنے گھر کے ٹیرس کے اوپر سے بھی اڑا سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت بہترین ہیں اور ایزی ٹو فلا ہے ہونے کے وجہ سے اسے اڑانا بہت ہی آسان ہے تو اس پلین کی سب سے اچھی بات ہے کہ آپ گھر کے ٹیرس سے اسے اڑا سکتے ہیں کہیں کسی گراؤن پہ یا کسی میدان پہ جانی کی ضرورت نہیں ہے پلین بڑا ہے پر اڑتا بہت آسانی سے ہے میں نے اس کی فلائٹ ٹیسٹ کی وی ہے اس کی ویڈیو بھی میں نیکس ویڈیو میں ڈال دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی کلاسک ہے اور اس کا بہت لائٹ ویٹیڈ ہے سب سے کاسیت اس کی لائٹ ویٹیڈ ہونے کے وجہ سے اس کا فلائن ٹائم ہمیں کافی مل جاتا ہے اور اس کی رینج پندرہ کلومیٹر تک کی ہے اس میں کافی سارے پارٹس آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں دو چارجر آتے ہیں ایک بیٹری آتا ہے ایک میانیوال آتا ہے اور کچھ ٹولز آتے ہیں اور ریموٹ کنٹرول آتا ہے اس کا میانیوال پڑھنا بہت ضروری ہے میانیوال پڑھے بگر آپ اڑھاؤں مت اس کا ریموٹ بھی کافی اچھی کالیٹی کا ہے اس ریموٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی ہلکا ہے لائٹ ویٹیڈ ہے اور سارے اس میں فنکشن دیئے گئے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن لیفٹ رائٹ روٹیٹ کرنا پلین کو یا فارورڈ بیک اپ کرنا اور اس میں جاتی فیسیلیٹی تو نہیں ہے ریموٹ میں پر جو ہونی چاہیے بگنر کے حساب سے وہ ساری فیسیلیٹی ہے کالیٹی کافی اچھی ہے اس میں بھی آٹھ سیل لگتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آٹھ سیل لگتے ہیں اور وہ تین تے چار مہنے کی آپ کو بیٹری بیک اپ دے گا تو کالیٹی کافی اچھی ہے ریموٹ بھی بہت اچھا ہے اور اس کا ٹرانس میٹر بھی کافی اچھا ہے بیٹری بیک اپ کافی اچھا ہے تیس سے چالیس منٹ کا بیٹری بیک اپ دیتا ہے مطلب ایک بار اس کو چارج کر لو تو آپ تیس سے چالیس منٹ تک اسے اڑا سکتے ہیں یہ اس کے ٹولز ہیں جس کے سارے آپ اس پلین کو اسیمبل اور ان اسیمبل کر سکتے ہیں یہ دو چارجر ہے ایک چارجر بیٹری کا ہے اور ایک چارجر اندر ایک چھوٹی بیٹری ہے اس کو چارج کرنے کے لیے ہے چارجر کافی اچھا ہے فاسٹلی چارج کر دیتا ہے بیس تے تیس منٹ کے اندر اور اس کے بعد ہم تیس سے چالیس منٹ تک اسے پلین کو اڑا سکتے ہیں تو یہ بہترین پلین ہے اور آپ کم بجٹ والے جو چار پاچ ہزار سات ہزار کے رینج میں آپ کو اگر اس پلین کو کھریننا ہے تو یہ کافی اچھا سعودہ ہے لائک اور سبکرائب کرنا نہ بھولے آپ کا پی کے نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے موسیقی موسیقی